مجلس ارفان ہوگی یہ سوال و جواب پر مشتمل پروگرام ہے جو اردو زبان میں ہے السلام علیکم السلام علیکم آج تو ہمارے دو بہروں نہیں آئے ہوئے ہے ہے آج سا تو مہار میں پچھا لے ابھی تک کیا ہوگی ہم کو کھلے نہیں اور رشید صاحب وہ کیا ہوگیا ہے پتہ نہیں خلوم ہوگا ہے یہ جو کچھ بھی ہوگا ہے پھر جتنے بھی ہیں گزارہ کرتے ہیں اور جس وقت ختم ہو جائے گئے اسی ہوتا نماز پڑھ لیں گے ٹھیک ہے اچھا شروع کریں پھر السلام علیکم میرا کوئیسٹن یہ ہے کہ داڑی رکھنے کی کیا اہمیت ہے فرانچ کٹ اور مختلف اقسام کی داڑیوں کے بارے میں ہماری جماعت کا کیا موقع ہے جہاں تک داڑی رکھنے کا تعلق ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ایسی سنت ہے جس کی آپ نے تاقید بھی فرمائی کہ داڑی بڑھاؤ اور موچھیں تراش ہو تو یہ تو سنت پہ عمل ہونا چاہیے مگر اگر نہیں کر سکتا کوئی تو گناہ نہیں ہے یہ ایسا جس میں سزا کا کی وعید ہو کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دونوں قسم کی سنتیں ہوتی ہیں ایک تو ایسی ہے جس میں اگر نہیں کرو گے تو اس کا عذاب یا اس کا گناہ ہوگا اور ایک ہے جو نصیحت کے طور پر ہے اور اس میں سے داڑی بھی نصیحت والی ہے لیکن کافی نصیحت کے طرح اچھی سٹرونگ نصیحت ہے اس میں تو فرنچ کٹ جو رکھا کرتے تھے چھوٹے ہوتے ہیں ہم بھی فرنچ کٹ رکھا کرتے تھے مگر وہ عمر کے ساتھ سے پھر بڑھ جاتی ہے اگر نیت یہ ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے اس لئے میں داڑی رکھوں چاہے تھوڑی رکھ لوں تو وہ پھر آشتر سے پھیل جاتی ہے تو اس نیت کے ساتھ اگر آپ بھی داڑی رکھ سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات آپ نے رکھی ہوئی ہے کوئی حضور اسی لئے کوئیسن کیا ہے اسی لئے کوئیسن کیا ہے میں نے اسی لئے جواب دیا پیارے حضور ایک نقشبندی پیر نے درانے تبلیغ سوال کو نہیں کہتے سوال کہا کرتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہیں ایک سوال یہ ہے کہ ایک نقشبندی پیر نے درانے تبلیغ یہ سوال کیا تھا کہ خدا تعالیٰ مسلمان ہے یا کافر خدا تعالیٰ کا قول اور فیل کیا ہے اور اس بات پہ انہیں بیعث ختم کر دی تھی کہ پہلے مجھے سوال کا جواب دیں یہ کیا سوال ہوا مجھے تو سمجھ نہیں آئی question یہ تھا کہ خدا تعالیٰ کا قول question یہ تھا کہ سوال یہ تھا سوال یہ تھا کہ خدا تعالیٰ کا قول اور فیل کیا ہے قول اور فیل ہاں جی اور خدا تعالیٰ مسلمان ہے یا کافر ہے اور اس نے اس بات پہ بیعث ختم کر دی تھی سوکر ہے بس پاگل ہونا سوال ہے میں نہیں جواب دے سکتا میں پاگل نہیں ہوں جو اس کا جواب دوں تیسرا question کیا ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو اگر ایک نمازی رکوع میں شامل ہوتا ہے جبکہ سورت فاتحہ گزر چکی ہے تو اس کی کیا وہ رکعت نماز میں شامل رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ہو جاتی ہے اور وہ امام کی پڑھوئی سورت فاتحہ اسی کے کام آ جاتی ہے جزا کرتے ہیں یہ روحانی خزائن سے لیا گیا ہے صوفی کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو جو اللہ تعالی سے ملنا چاہے ضروری ہے کہ وہ باب الموت سے گدرے حضور باب الموت سے کیا براد ہے باب الموت سے مراد یہ ہے اپنی زندگی پر خود ہی ایک مورت تارید کر لے جو اپنی خواہشات کی زندگی ہے اس پر ایک موت وارد کر لے اس کے متعلق صوفیہ کا قول ہے موتو قبلان تموتو کہ تم خود ہی مر جاؤ پیشتر اس کے تمہیں مارا جائے دوسرے آپ کا جو سوال تھا پچھلا وہ میں نے تحقیق کر لی ہے وہ چھپا ہوا ہے بدر میں ملفوزات میں اور وہ یقیناً غلط ہے ہرگز حضرت مسیح مہدلہ السلام وہ بات نہیں کہہ سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مسیح مہدلہ السلام کی تو ساری بحث یہی تھی کہ شریعت کا ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں ہے پہلے علماء کہا کرتے تھے کہ شریعت کا کچھ سے منسوخ ہو گیا مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنت شریعت کا ایک شوشہ بھی حضرت مسیح مہدلہ السلام منسوخ نہیں مانتے تھے اس لئے وہ سننے والے نے کسی نے غلط لکھا ہے اور ہم ہرگز اس پر یقین نہیں کرتے یہی شک پڑھا تھا آپ بلکل ٹھیک کہتے ہیں جزاک اللہ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ سید عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ موت بریکٹ میں لکھا ہے اعوذب اللہ منشطور رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وابد ربا کا حتی یاتیا کل یقین انسان پر جب یہ موت وارد ہوتی ہے تو سب عبادتیں ساکت ہو جاتی ہیں حضور ساکت سے کہہ مراد ہے یقین سے مراد موت ہے اس کے بعد کون سے عباد رہ جاتی ہے ساکت ہاں ختم ہو جاتی ہے جب یہ موت انسان پر وارد ہوتی ہے تو سب عبادتیں ساکت ہو جاتی ہیں ساکت سے کہہ مراد ہے ختم ہو جاتی ہیں یعنی موت جو ہے یقین موت کو کہتے ہیں تو جب موت آجائے تو پھر کونسی عواد کرنی ہے ٹھیک ہے کہ نشا کرو اسلام علیکم حضور حضور صورت المائدہ آیت نمبر اٹھارہ میں ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ بیان ہوا ہے حضور کے ترجمہ کے مطابق جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی اس نے کہا کہ میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا جواباً اس نے کہا کہ یقیناً اللہ تعالی متقیوں ہی کی قربانی قبول فرماتا ہے اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ مجھے قتل کرے تو میں جواباً تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھوں گا تاکہ میں تجھے قتل کروں حضور سوال یہ ہے کہ متقی نے کیوں اپنا دفعہ نہ کیا یہ تو اس کی مرضی تھی اس نے جواب بھی دے دیا تھا کہ اگر تم نے اس وارنے کے باوجود مجھے قتل کیا تو میرے گناہ بھی تم پر پڑ جائیں گے اور تم جہنم میں جاؤ گے تو یہ تو وہیں آگے لکھا ہوا ہے قرآن کریم میں حضور ہمارے وہاں خوشاب میں چک دو طریقوں سے نکالی جاتی ہے ایک ٹانگ مارتے ہیں جو ایک تو جو ماں کے پیٹ سے اٹھا پیدا ہونے والا کسی چوک میں مریض کو اٹھا لٹا کر تین بار متاثرہ جگہ پر اپنی ایڈیم رکھ کر آر پار گزرتا ہے اور دوسرے دو بینے چک نکالنے کے لئے چک نکالنے کے لئے جی ہے چک نکالنے کے لئے یہ تصور پر خوشاب جا کے کرنا یہاں نہ کسی غریب پر تجربہ کرنا ہے ہوا رہاں تو چک نکالنے کے لئے یہ رواج ہوتا تھا کہ ایک آدمی دور کی آتا تھا تو الٹی ٹانگ لگا کے پاؤں زور سے کمر پہ تو اس کو ضرب پہنچاتا تھا